بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالف تخار خان اور آپ دیکھنے سٹریٹیزی کے انیلیسیز گروپ پہ ایک نئے اثر دیا دوستو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دوہزار انیس کے اندر یہی مہینہ تھا پلواما اٹیک ہوا اس کے بعد پلواما اٹیک کا بہانہ بناتے ہوئے بالا کوٹ سٹرائک یعنی کہ آپریشن بندر ہوا اور پھر دوسرے دن ہم نے انڈیا نے ایک بندر پکڑ لیا جس کا نام ابھی نندن تھا اب یہ ساری جنگ جہاں پہ ایک طرف ہماری فورسز لائے رہی ان کی اس ٹینشن کے اندر جہاں پہ وہ ہماری افاظت کہہ رہے تھے وہاں پہ ہمارے میڈیا کے دوست بھی تھے جو نیریٹیف کی جنگ اور پپاگینڈا کی جنگ کے اندر سب پہ اول کے سپاسی تھے مثلا میں اُس زمانے میں ایک انگریری چینل کے اندر دپارٹمنٹ ہیڈ تھا ریسرچ کا میں گیا تو میرے جو بہت س ایم ڈی تھا انہوں نے کہا بلال تمہیں پتہ ہے کہ کیا کریں ایک عجیب قسم کا ماحول میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا حالانکہ دو ہزار ساتھ سے میں میڈیا کے اندر ہوں لیکن جس قسم کا چارڈ ماحول تھا نیوز روم ہو یا پروگرامنگ دپارٹمنٹ ہو اس کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں اور آج میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں میں اس بات پر فخر کر سکتا ہوں کہ چھبیس فروری سے لے کے اگست کے انڈ سک میری زندگی کا وہ دور ہے جس کے اوپر میں اپنے بچوں کے سامنے اس وقت کر سکتا ہوں اسی طریقے سے آج ہمارے جو گیسٹ ہیں ان میں منصور رہے ہیں یہ اس زمانے کے اندر جو ہیں سما کے اندر ہوتے تھے راو فیصل ہیں وہ جو انیس کا جب واقعہ دو دار انیس کا فروری کا واقعہ ہوا تو اس زمانے میں ایکسپریس نیوز کے اندر تھے جو پاکستان کا ایک لیڈنگ چینل ہے اور اسد جو ہمارے کیسے مہمان ہیں وہ اس زمانے میں ماننگ شو کرواتے تھے نائکی ٹو نیوز کا تو آج میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ جن فیلنگز اور جن کیفیات سے میں گزرا ان لوگوں کی کیفیات کیا تھی اور یہ جنگ صحافت کے میدان میں نیرٹیو کے میدان کے اندر ہماری قوم نے کیسے لڑی اور ہم کوشش کریں گے ان گمنام ہیروز کو میڈیا کے کیونکہ آج کل میڈیا کو گالی دینا ایک پیچن بن چکا ہے لیکن ساری انگیاں برابر نہیں ہوتی اسی میڈیا کے اندر وہ جانباز بھی تھے جنہوں نے اپنی نینے بھولا دیں اپنے فیملیز کو بھولا دیا اور پاکستان کی سالمیت کے لیے پاکستان کی نظریاتی اور اس کی جو ایڈیولوجیکل جو سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے اپنے فوجیوں کے ساتھ کھڑے رہے جہاں تک کہ جو ایکسکلیشن تھی وہ دیفیوز ہو گئی تو سب سے پہلے میں بات شروع کروں گا فیصل بھائی آپ زمانے میں ایکسپریس میں تھے کیا فیلنگ سیاں آپ کے تو بلکہ کوٹر اکاؤنٹ بھی انڈیلز نے بلوک کروا دیا تھا تینکیو سو مچ بلال آپ نے آج مجھے موقع دیا اپنے اس فورم پہ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے ساتھ اسد اور منصور بھی ہیں تو بسیکلی ہم ان سپاہیوں میں سے ہیں کہ جو جس کو کہا جاتا ہے نا کہ جو نظر نہیں آتے بسیکلی ہم وہ پروڈکشن کے وہ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں کہ جو بہائنڈ سکرین سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے یاد آتا ہے کہ جس وقت یہ سب کچھ ہوا تھا تو ہماری زندگی ایک دم سے یقینی دور پہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ فوجی محاذ کے اوپر ڈٹ جاتا ہے تو ہمیں بھی ایک موقع ملا کہ اکیسویں صدی کی وہ جنگ جو پوری دنیا کے لیے بڑی اہمیت اختیار کر گئی تھی تو ہمیں بھی وہ اس وقت پہ میڈیا کے فرنٹ سے وہ لڑنے کا موقع ملا اور میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں اپنی کے ہم اس میں سرخرو رہے ہماری جو پاک افواج ہے مسلح افواج ہے انہوں نے ہمیں کسی بھی موقع پہ کوئی بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم کسی غیر محفوظ ملک کے اندر رہتے ہیں میں آپ کو بلال اگزیکٹلی وہ دن بتاؤں کہ جس وقت پہ یہ واقعہ ہوا تھا میں اس وقت پہ جب سٹوڈیو سے نکلا تو میری ایک کلیک جو آج کل جیو پہ تجزیہ کار بھی ہیں وہ مجھے آکے کہتی ہیں کہ یہ جو کچھ بھی معاملہ ہوا ہے یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے اور اس میں یقینی طور پہ اسرائیل کا ہاتھ ہو سکتا ہے تو میں بڑا ایک دم سے چونک گیا کہ یار اس نے جو بات کہی ہے یہ تو بات کیونکہ ہم ہمارا کام بھی ریسرچ کا ہے تو اس کو کیسے یہ بات پتا چلی لیکن مجھے پھر پتا لگا کہ وہ کیونکہ ہندوستان ٹائم میں لکھتی بھی تھی تو انڈیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا تھا اس سے پہلے وہ تمام چیزیں وہ جانتی تھی تو مجھے فوراں سے پتا چل گیا کہ یہ بسیکلی پاکستان کے لیے ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہے پاکستان کی جو سالمیت ہے جو پاکستان کے اساسے ہیں اور ہماری جس وہ سیکیورٹی کی جو ڈیفرنس ہے اس کو چیک کرنے کے لیے بیسیکلی ایک چال چلی گئی ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اس کا کیسے جواب دیتا ہے مجھے فوراں ہی پاکستان سے باہر سے بہت لوگوں نے کال کی آپ کو پتا ہے پاکستان سے باہر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ پاکستان کے اس طرح کے معاملے پہ جب جنگ کا سماعہ ہو جائے تو وہ بڑے بیچین ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو گھر کی یاد آ رہی ہوتی ہے اور وہ ہر وقت ہر پل یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا اس وقت پہ ہم کیوں نہیں ہیں اپنے ملک میں تو مجھے فوری طور پہ پوریا سے میرے ایک دوست نے کال کی کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا پاکستان یہ کس طرح سے اٹیک ہو گیا تو بڑا وہ سیخ پا تھا اور میں نے اس کو تسلی کروائی میں نے کہا یار آپ فکر نہیں کریں انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا تو اس نے بڑی مجھے کہا کہ یار تمہارے پاس انسائیڈ ہوتی ہے تم ذرا مجھے انسائیڈ بتاؤ کہ یہ آخر ہوا کیوں ہے پاکستان کی سرد کیسے کسی نے پار کر لی میں نے اس کو تسلی دی میں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے بیسیکلی یہ آپ کو within one day یا کلیر ہو جائے گا جب صبح ڈی جی آئی ایس پی آر نے سرپرائز والی وہ جو بڑی شورہ آفاق ان کی ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آسف آسف غفور صاحب کی وہ جو پریس بریف تھی اس میں انہوں نے جب سرپرائز کا آکے لفظ بولا تھا آپ کو یاد ہوگا پھر اس کے بعد تو وہی سرپرائز ہی بجا تھا اور تب تک وہ سرپرائز بجتا رہا جب تک کہ کلبوشن کو ہم نے یہاں پہ پکڑنا لیا اور پھر اس کے بعد اس کو جب رہائی دی گئی وہ تب تک وہ قصے اور کہانیاں بد دی رہی تو یہ یادگار لمحے تھے یہ دو دن جو ہیں یہ پاکستان کی ہسٹری میں ہم ہم نے نا سکسٹی پائی کی وار دیکھی نا سکسٹی پان کی دیکھی ہم اس جنریشن میں سے ہے کہ جب مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب افغان جہاد جو ہے وہ آخری اس کے سمیں چل رہے تھے تو ہماری جو یاداشت ہے وہ نائنٹیز کی تو مطلب ہم بڑے ہوئے تو اس وقت پہ افغان جہاد تھا پھر بعد میں نائن الیون ہوا اس نے کافی زیادہ خبریں بنائی لیکن میں سمجھتا ہوں اکیسیں صدی کا اگر کوئی سب سے بڑا مارکہ تھا تو وہ اس دن ہوا جب دشمن نے بالا کورٹ پہ اٹیک کیا اور ہمارے اٹیس کیا ہماری جو جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو اور پھر جس طرح سے ان کو پھر موں کی کھانی پڑی اگلے دن جب ہمارے جہاز وہاں پہ گئے اور پھر دیکھا آپ نے کتنی جھوٹ بولنی پڑی انڈیا کو پیدر پہ جھوٹ پہ جھوٹ اور ان کی ائر فورس کے چیف نے کس طرح سے آکے وہ ایف سکسٹین کا پرزہ دکھا دیا اور جس کو آج تک وہ ثابت نہ کر پائے پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے بالا کوٹ میں سوائے ایک کوئے کے اور وہ کچھ نہیں وہاں پہ چند درخت کو بیچاروں کو ہمارے گراج پہ تو شرمندگی ہی شرمندگی تھی اس دن تو بہت ساری ایسی یادیں ہیں بلال آپ جانتے ہیں کہ مطلب ہمارے پاس تو کانٹینٹ اس وقت بے شمار تھا اور ہم بس یہی سوچ رہے تھے کہ ہمارا حصہ کب آئے گا تو ہم پورا کریں گے اچھا منصور اب میں آپ کی طرف آوں گا سنیورٹی کے حساب سے چلیں گے جب یہ واقعہ ہوا 26 تاریخوں عام صبح اٹھ کے جب گئے ہمیں پتا تھا کیا میں آپ سے کیونکہ اس وقت آپ ایک بڑا چینل ہے پاکستان کا سما تی وی اس کے اندر ایک امپورٹن پروگرام کر رہے تھے آپ نے ریپورٹنگ جو کی اپنی ریپورٹنگ کا جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں انڈیان میڈیا کی ریپورٹنگ کے اندر تو آپ کو کیا کیا چیزیں جو ہے نا کیا کیا فرق نظر آتے ہیں بہت ہمیں بڑا زبردست پرشن ہے جو بیسیکلی یہ جو سارا ایشو شروع ہوا تھا یہ ہوا تھا بالاکورٹ سٹرائک سے انہوں نے جب ایک دن پہلے یہ بالاکورٹ سو کارڈ سٹرائک تھی اس سے کالے ہم سنا کرتے تھے کورٹ سٹارٹ دکٹر ہی کوئی چیز ہے کیونکہ میں خود بھی آئی آر و ڈیسس کا سوڈنٹ راؤں ہوں تو ہم بڑا سنا کرتے تھے کہ انہوں نے بھی پولٹ سٹارٹ ڈاکٹر ہی بیسیکلی تو یہ بیلس کری کچھ جرب ہے جو جرمز نے بنایی تھی تو میری ایک ایر مانشل ہیں ریٹائیڈ پاکی وہ اس وقت میڈیا بایا گیا تو وہ مجھے بتایا کرتے تھے یہ ایک نہ ایک دن میں ضرور کچھ ایسا کریں گے کہ جس میں یہ ٹیسٹ کرسکیں کہ یہ کیا بیوکوفی کو کیسے کرسکتا ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ ان کا دفاع کتنا بڑا کتنا مضبوط ہے لیکن وہ کہتے تھے ایسا ہوگا تو جب انہوں نے یہ بالک اور سٹرائک کی نا تو میرے سکر میں تنی کی بات ہے کہ یہ انتہائی بیوکوف قوم ہے اور ان سے کچھ بھی بیت کیا جا سکتا ہے تو جب وہ ہوا تو سچی بات ہے کہ اس دن مورال کافی اور مورال بھی جو ہے نا وہ بات ہے کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اٹریبیوٹ تو ہم آن پوسی سے کرتے ہیں لیکن کیونکہ میڈیا جو ہے جنریشن اور جنریشن وارفیر کا زمانہ ہے تو ہمارا بھی مورال کافی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جب ہم کونٹنٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو مورال اور جذبہ ہوتا ہے نا وہ اس کونٹنٹ کے برا سر انباز ہوتا ہے تو اس دن میں نے کہا کہ یہ بڑا کو ایر سٹرائک ہوئی ہے تو اب کیا کونٹنٹ کیا جائے کہ ہم اس دن میں گیا اینڈی ٹی بی میں نے دیکھا برکھا تھا اور راج دیر سیار دیسائی جیسے جو صحافی تھے وہ بھی مطلب بی جے بی کی بولی بول رہے تھے جنہیں ہم تھوڑا لیگر کہتے ہیں انڈی ٹی بی بلائرہ کہ ہم نے یہ کر دیا تو انسو تشکتر مانگ دیئے نہ کوئی پروف مانگ رہا ایون آج تو آج تو سیٹلائٹ رہی طور ہے اور امریکنز افغانستان میں ایک جیپ بھی ہٹ کرتے ہیں تو اس کی وہ سیٹلائٹ ایمیجز دکھا دیتے ہیں تو وہ بھی لگے گئے تھے وہ بڑا ایک ٹائپ تھی تو ہم ہمارا مرال ان کا میڈیا دیکھے سوڑا سو مصیب کیا رہا تھا پھر جو یہ ڈی جی آئی ایس پی آر جن کا فیصل صاحب نے بھی ذیکر کیا اور ان کی آئیس پی آنیاں صاحب نے بڑا زبادست جملے کہے کہ ہم سرپرائز دیں گے اور وقت اور جگہ ہماری ہوگی تو تھوڑا سا ہمارا خوصلہ بڑھڑا کے ملت بلکل ہی بیاروں ملکہ نہیں ہیں تو اس کے بعد پھر میں نے یہ دیکھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیسے رسپانڈ کرنی گے تو تھوڑا سا وہاں سے اٹھاتے ہیں کہ یہ ایڈیا نے جو کیا ہے اس کو انٹرنیشنلی ایک لیم نہیں کیا جائے لیکن وہاں بھی بڑا مانوسکون رضی عمل تھا مائی کومپیو کی شیٹمنٹ آپ کو یاد ہے انہوں نے پوراں کہہ دیا تھے کہ یہ کانٹر ٹیرریزم آپریشن ہے اور بلکہ ایک طرح سے انہوں نے ایڈیا کو سپورٹ کر دیا تھا یورپین یونین اور اکوام ہوتے تھے بولٹن کا آیا تھا کہ ہم بلکل سپورٹ کرتے ہیں دوول کو اس نے جو ہاں ہاں بلکل انہوں نے تو بلکل ان کی سائٹ پر کھڑے ہو گئے تھے اور یورپین یونین اور اکوام ہوتے تھے دیکھو انہوں نے بھی ایک بڑا ریوائیتی قسم کہا کہ دونوں سائٹس سبر و تحمل سے کام لیں اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے ایون چائنیز جو تھے شاید وہ بھی اتنے تیار نہیں تھے کہ جو کچھ ہوئے انہوں نے بھی کسی طرح کا بیان دیا تھا کہ دونوں سائٹس سبر و تحمل سے کام لیں لیکن OIC نے ذرا کھل کے مذنب پر دیتی تو پھر ہم نے یہی سوچا کہ انہیں چیزوں کو لے کے چلتے ہیں کہ انٹرنسیل کمیونٹی جو ہے وہ اس طریقے سے سائٹ کرنی کھڑی اور ہی سوائے امریکہ بھی لیکن اگلے دن جب میں نے یہ سنا کہ ہمارے جو ہے وہ کانٹر سٹرائک کی گئی ہے اور نہ صرف سٹرائک کی گئی ہے بلکہ ان کے دو جہاز بھی کر رہے گئی ہیں اور سب سے بڑی بات کہ ان کے ایک پائلٹ کیپچر ہو گئی ہے اب اس سے بڑا جیتا جاگتا سبوت تو کوئی تھا ہی نہیں کہ نہ آپ نے کوئی سیٹلائی ڈیمیجز دکھانے ہیں نہ آپ نے کوئی ویڈیو دکھانی ہے کہ دیکھیں ہم ان کے کیمس ٹارکٹ کر رہے ہیں یا تو آپ کے پاس یہ جیتا جاگتا تثبوت تھا کہ وہ پھینٹی کھاتا وہ ہم سے سیویلین سے مرحبت لگاتے ہوئے لے کے آ رہے ہیں تو وہ جو مورال بوسٹر تھا وہ بلایا بھی میں آپ کو مطلب ورڈز میں ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ وہ مورال میں نے مطلب مجھے ابھی میڈیا میں جب تک میں آیا ہوں میں بلکہ میڈیا بہار جو ہے میرا فرسٹ ایکسپلینس ہے کہ میں نے اتنی شدید دیکھی ہے کیونکہ جب سے پاکستان میں پرائیویٹ میڈیا یا اس میں میرے فرم میں پہلا ہوا کیا انڈین پارلیمنٹ پر اٹیک تھا تو اس وقت خیر میڈیا اتنا مضبوط نہیں ہوا تھا اس کے بعد مومبئی اٹیکس ہوئی تھے تو انہوں نے بڑی ضردست قسم کی ایک کیمپین چلائی تھی بلکہ اس میں تو ہمارے کچھ اینل استعمال بھی ہو گئے تھے اس کے بعد پھر یہ پتھان کوٹ اور پلواما سوال کروں گے اسی کے اوپر اب ذرا چلتے ہیں ہمارا جو سب سے ینگ اس وقت ممبر ہے پینل کے اوپر اثر آپ کی تو سٹوڈنٹ پولیٹکس کا بھی اچھا خاصا تجربہ ہے اور آپ ماننگ شو کرواتے تھے جو آپ کے مزاج کے ہی بیسیکلی جو ہے وہ اپوزٹ ہے جتنا میں آپ کو جانتا ہوں کیا ہوا تھا اس دن آپ کی کیا فیلنگ سیں جب صبح آپ کو پتا چلا کہ بالا کوٹ کے اندر ایک قوہ اور کچھ درخت جو ہیں ان کو شہید کر کے انڈینز بھاگ گئے ہیں تو آپ کے کیا جذبات ہے آپ کے نیوز روم کے کیونکہ آپ لوگ وہ ہیں پروگرامنگ میں سے جو سب سے پہلے پہنچتے ہیں صبح صبح زانوں کے وقت پہنچے ہوتے ہیں کیونکہ آپ یہ ماننگ شو ہوتا ہے تو کیا آپ ریکال کرتے ہو کیا ہوا اس دن کیا آپ کے جذبات تھے اور کیا آپ کے دوستوں کے جذبات تھے رہ دیں ان کی خلاف ورزی کی وہاں سے ان کی اس ہماکت کا آغاز ہوا اور لکیلی میں اس ٹائم جاگ رہا تھا اور میری ایک روٹین ہے کہ میں رات میں سام آؤ ٹائم پاس کرنے کے لیے کہیں انڈین میڈیا منیٹر کر لیا کچھ نہ کچھ دیکھ لیا سن لیا کیونکہ پروگرام وغیرہ دیکھنے ہوتے ہیں تو منیٹر کر رہے ہوتے ہیں ٹویٹر کے اوپر سٹارٹ ہوا انڈین اٹیک سے متعلق کہ انہوں نے بالا کوٹ میں سٹرائک کر دیا ہے تین سو دیشت گلد مار دیئے ہیں یہ سارا جو پروپوگنڈا انڈین میڈیا نے سٹارٹ کیا وہاں سے بیسیکلی سہکمہ ہماکت کا میرے خیال میں آغاز ہوا تھا کانٹینویسلی اس کو ہم دیکھ رہے تھے منیٹر کر رہے تھے لگ بگ چار چالیس چار پنتالیس کے قریب آسف کفور صاحب جو ہیں ان کی طرف سے آئی ایس پی آر کی طرف سے ٹویٹ آیا حقائق دنیا کے سامنے رکھے تو یہ سارا سنیریو جو ہے وہ آگے پھر ڈیویلک ہوتا چلا گیا لیکن بلکل ایسے لگ رہا تھا جیسے عمومن ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایل او سی کی خلاف ورزی کرتا ہے انڈیا پاکستان کی طرف سے ایک نیریٹیو آ جاتا ہے ایک خبر آ جاتی ہے ٹی وی چینلز پر چلا دیا جاتا ہے کہ بھرپور جوابی کاروائی کر دی گئی ہے لیکن جو لوگ ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کاروائی کی ہے کیا ہوا ہے تو میں مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آج موقع ہے کہ جب پاکستان کو کھل کے جواب دینا پڑے گا پروپر پی کے سے بتانا پڑے گا اور عوام کے سامنے بھی آ جائے گا کہ کیا کاروائی ہوئی ہے شام میں ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرنے آئے اور ان کی جو سب سے اہم بات تھی کہ ہمارا رد عمل جو ہے وہ پہلے سے مختلف ہوگا اور جگہ اور وقت کا تیون ہم کریں گے اس کے بعد پرائم نیسٹر آئے انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے بھی صاف حفاظ میں بتایا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے تو ایکسپیکٹڈ تھا سارا سین بن رہا تھا دماغ میں کہ کچھ ہونے جا رہا ہے تو چونکہ ہم نے اپنے جو موننگ شو ہے اس کی پریپریشن ایک دن پہلے ہی کرنی ہوتی ہے شام میں ہم کر رہے ہوتے ہیں اقترات میں جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں نے جو اپنا پرگرام پلان کیا تھا نیکس دے کا وہ اکارڈنگلی کیا ہوا تھا اس سارے ایونٹ کو لے کے اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے سیالپورٹ سے کراچی سے ڈیفرنٹ جو لوکیشنز تھی وہاں پہ ہمارے جو نمائن ڈان تھے وہ پرگرام میں ہم نے لیا ہوا تھا ان کو جو عوام کا جوشف جذبہ تھا ہم اس سے متعلق لوگوں کو بتا رہے تھے پرگرام میں ہمارے دفاعی تذیعہ کار اس ٹائم میں مجود تھے بلکہ ہمارے پاس اس ٹائم پرگرام میں ائر فورس کے غالباً ایک ست دو جوان مجود تھے اور ان سے بھی ہم ڈسکیشنز یہی کر رہے تھے حاضر سروس اوفیسرز ہمارے پاس پرگرام میں مجود تھے مین وائل ہوتا یہ ہے کہ ہمارا نیکسٹ یارہ بلجے کے بعد اگلا سیکمنٹ جب سٹارٹ ہوا ہے تو اس ٹائم ہمارے پاس جو گیسٹ تھے جو ہم ڈسکیشنز آپ سب سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں وہ ساری باتیں اب ہو رہی ہیں بریک سے ہم لوگ واپس آ رہے ہیں اور پرگرام میں وہ بڑا مشہور ایک ترانہ تھا میڈم نور جہاں کا میرے اڈھول سپائیہ تینور آبدیاں رکھا وہ ایک چھوٹی ننی بچی ہے محمونہ ساجد وہ ہمارے پرگرام میں اس ٹائم موجود تھیں اور وہ یہ نگمہ جو ہے وہ پڑ رہی تھی گا رہی تھی مینوائل ہمارے پاس یہ انفرمیشن آ جاتی ہے کہ انڈیا کے دو تیارے جو ہیں وہ گر گئے ہیں یہ خبر نہیں آتی کہ گرائے ہیں پاکستان نہیں گرائے ہیں یہ خبر آتی ہے کہ انڈیا کے دو تیارے گر گئے ہیں اور ہم نے یہ خبر بریک کرنی ہے اپنے پرگرام میں ہی بریک کرنی ہے تو ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی ایک منٹ کا مارجن تھا ہم نے اپنے انکرز کو جب بتا رہے ہیں ان کو یہاں سے کال کر رہے ہیں میری ٹیم میں سپیشلی تذکرہ کروں گا سوہیل زیدی صاحب ہمارے جو اگزیکٹر پروڈیوسر تھے ہمارے پروگرام کے ہیڈ تھے باقی بڑی انجیٹک اسم کے ٹیم تھی ہماری یہ سب لوگ وہاں پیسی آر میں تھے اور ہمارا جو پروگرام ہوسٹ کر رہے تھے وہ جمیل سکھیرا اور ان کی وائف دعا جمیل سکھیرا وہ دونوں تھے اور ان کو جب ہم یہ کال کر رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ خبر بریک کرنی ہے مینوائل یہ خبر کنفرم ہو گئی کہ جی یہ جہاز جو ہیں گرے نہیں ہیں بلکہ پاکستان نے گرائے ہیں تو وہ سارا جو سینیریو ہے ابھی بھی میں بات کرتے ہوئے بڑا جذباتی ہو رہا ہوں اور بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے شاید میری جو میں کہوں کہ میرے ہوش کے اندر بہت چند دن ہیں پاکستان نے چیمپینز ٹروفی جیتی پورا ملک جو ہے ہمارا ایک ہو گیا ظاہر ہے ہم دیشت گردی سے لڑ رہے ہیں اور بے شمار مسائل ہیں پاکستان کے ان سارے مسائل سے لڑتے ہیں تو بہت چند مواقع آتے ہیں جب ہماری قوم ہی کٹھی ہو جاتی ہے جب کسی قسم کی کوئی تفریق کوئی تقسیم جو ہے وہ باقی نہیں رہتی اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ہماری زندگی میں میری زندگی میں شاید یہ سب سے بڑا دن تھا کہ جب ہم لوگ خوش تھے جب پورا پاکستان خوش تھا جب پوری قوم خوش تھی ہمارے پی سی آر سے باہر جو ہمارے آفیس بوائز دیکھ رہے ہوتے ہیں آفیس کو چائل آ رہے ہوتے ہیں صفائی کرنے والا جتنا بھی ہمارا وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سب لوگ کلیپنگ کر رہے تھے خوشی تھی ایک عجیب سا جشن تھا تم بہت یادگار نہیں تھا یہی کہنا چاہوں گا بھی تمہیں اچھا فیضل بھائی پھر آپ کی طرف آتے ہیں پروگرامنگ کیا اس دن آپ کو کہیں سے کچھ ڈیریکشنز آئی تھیں یا آپ خود تھے ایک وہ جذبہ تھا کہ ہم نے جواب دینا ہے دشمن کا اور اس کا جو نیرٹیو ہے وہ بھی ہمیں پتہ یہ کیا نیرٹیو ہے ایو ڈسٹنپو نے اس کو ریویل کر دی اس سے پہلے ارناب لیکس نے جو ہے وہ سب کچھ لیک کر دی ہے تو کیا آپ کے چینل کے اندر ایک جنرل محول کیا تھا چھبیس اور ستائیس کو اور اس میں آپ لوگ کا جو ریپورٹنگ کا سٹینڈر تھا کیا آپ لوگ انڈین میڈیا جس طریقے سے سنسیشنلائزیشن پھیلا رہا تھا افواہ آتی تھی اور وہ ایک دم اچھلنا شروع ہو جاتا وہ یہ کر دیا یہ کر دیا یہ کر دیا اور بعد میں پتہ چلتا تھا یہ جہوٹ ہے آپ لوگوں کا کیا پیمانہ تھا اور کس طریقے سے آپ لوگ ریپورٹنگ کر رہے تھے اور کس طریقے سے آپ کی پروگرامنز چل رہی تھے بیلال بھائی آپ نے مجھ سے پوچھ ہے نہیں میں نے فیصل بھائی میرا سوال یہ ہے کہ چھبیس اور ستائیس کو ریپورٹنگ اور پروگرامنگ ایکسپرٹنیز کا آپ لوگ کا کیا پیمانہ تھا کس طریقے سے آپ کر رہے تھے کیا آپ لوگ انڈین میڈیا کو فالو کر رہے تھے جو سنسیشنلیزم پھیلا رہا تھا اور اچھل ساتھا چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا کس طریقے سے آپ لوگ کا اس دن ریپورٹنگ اور پروگرامنگ چل رہی تھی دیکھیں اس دن ہم جو اگزیکٹ ڈیٹ تھی جس دن یہ اٹیک ہوا پاکستان پہ بالا کورٹ پہ اس دن ہم بڑے محتاط انداز سے خبریں چلا رہے تھے کہ واقعی میں پاکستان میں بالا کورٹ پہ اٹیک ہوا ہے اس کی تصدیق چلا رہے تھے اور اگلے روز جب تک وہ پھر ہوا اٹیک پاکستان نے کیا تو اوویسلی پھر ہم ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے تھے اور پاکستان کے تمام اداروں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب تک کہ یہ کنفرم نہیں ہو گیا تھا کہ پاکستان نے یہ تیارے گرائیں ہیں کسی بھی چینل نے یہ آنئر نہیں کیا تھا یہ خبر جو ہے یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی ہے اسد نے کہ کسی بھی چینل نے یہ بات آنئر نہیں کہی تھی کہ وہاں تیارے گرے ہیں اور پاکستان نے گرائیں جب تک کہ اس کی تصدیق بی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے نہیں آئی تھی تو ہمارے ہاں تو جو بھی یہاں پہ ہوا تھا جو صاحبتی میار ہے اس کو بہت ہی طریقے کے ساتھ بڑے محذب انداز کے ساتھ دیکھا گیا آپ کو یاد ہوگا کہ کلبھوشن کے بارے میں ہم فوٹیج نہیں چلاتے تھے جو اس کو مار پڑی تھی یا وہ جو تمام چیزیں ہیں وہ ہم آنئر نہیں کرتے تھے کیونکہ ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ معاملہ کس طرف کو جانا ہے تو ظاہری بات ہے کہ دنیا کے اندر جب اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں آپ کو یہ آنے والے وقت کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آگے یہ معاملہ کیا بننا ہے تو اس حوالے سے ہم بڑے محتاط انداز سے تمام ریپورٹنگ ہو رہی تھی اور تمام جو آنئر کانٹنٹ شل رہا تھا اس میں بڑے محتاط انداز سے ہو رہا تھا ایون آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جب تک سامنے آئے اور یہ معاملہ چلا گیا تھا آپ کو پتا ہے کہ نیوکس تک بات جا پہنچی تھی تو اس وقت جب عمران خان جب سامنے آئے تو انہوں نے بھی امن کی بات کی اور بڑے محذب انداز سے ہمارے ہم پروگرامز ہوتے رہے کوئی کسی قسم کی کوئی بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہم ان کے کلپس چلاتے تھے اور ہم اس کے اوپر یہ تلاش کرتے تھے کہ آج ارناب گوستوامی کیا کہہ رہا ہے اور فلان آج تک میں کیا چل رہا ہے اور یہ تمام صحافی وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے بلوپرز چل رہے تھے ان کو کوئی بات نہیں مل رہی تھی اور وہ فضول قسم کے اپنے وہ انیلسٹ کو بٹھا کے ان سے جوکس کروا رہے تھے تو ہم اس کو انجوائے کر رہے تھے اور بلیو می مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اتنا ہم مطلب اس کو لائٹ کیسے لے سکتے تھے شاید اس وجہ سے بلال کے ہم نے دس سال یہاں پہ دہشتگردی کی جو جنگ لڑی ہے وہ ایک لمبی ایک جو ہم نے طویل جنگ لڑی ہے اس کی وجہ سے ہم آسابی طور پر بڑے مضبوط ہو چکے تھے تو اس لیے ہم اس اس معاملے کو ہمارے ہاں بہت لائٹ نہیں لیا گیا اور ہاں اس وقت تک ہر بندہ تناہوں کا شکار رہا جب تک کہ ہمیں یہ نہیں پتا چل گیا تھا کہ بالا کوٹ میں جو اٹیک ہوا ہے اس کے بعد وہاں پہ پاکستان نے وہ جو چند گھنٹے تھے وہ یقینی طور پر ہمارے لیے بڑے مشکل تھے بٹ اینیوی جو ریپورٹنگ کا سٹینڈرڈ تھا that was amazing ہمیں یاد ہے کہ کوئی کسی قسم کا ہی جان نہیں تھا بلکل کلیریٹی تھی جو خبر ہمیں جس کو کہتے ہیں نا کہ ریسورس جو ہمارا تھا وہ اس وقت بہت ہی مطلب ڈی ڈی آئی ایس پی آر جب تک کوئی چیز اناؤنس نہیں کر رہا تھا ہم اس کو بہت جلدبازی میں وہ جس کو کہتے ہیں نا نیوز میں بازی لے جانا ویسی کوئی اس دن وہ نہیں تھی لوگ بڑے محذب انداز سے ریپورٹنگ ہو رہی تھی کوئی آپ کو کوئی ان دنوں کی اگر کوئی نکالے تمام آپ کو سٹینڈرڈز بڑے ہائی نظر آئیں گے اور مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہم اس ٹائم پہ وہ جس کو کہتے ہیں نا اتاولے ہو جانا یا وہ اپنی خوشی میں پاگل ہو جانا ایسا کچھ نہیں تھا مجھے بڑی خوشی اور بعد میں کئی جگہ پہ یہ کوٹ بھی ہوا انٹرنیشنل بھی کوٹ ہوا کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ انڈیا سے کہیں بہتر ریپورٹنگ کرتا ہے یہ چیزیں جو ہیں اس دن ٹیسٹیفائے ہوئے ایسے ہی ہیں منصور آپ تو سٹریٹیجک سٹیڈیز کے اور انٹرنیشنل فیرز کے بھی ایسکلیشن لیڈر ہم نے جو ہے کلائنٹ کرنی تھی یہ تو چھبیس تاریخ کو ظاہر ہو گیا تھا کیونکہ نیو نارمل بننے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے تھے اور اگر یہ نہ کرتے تو پھر جنگ لازمی تھی سائس کا ایک لوجیکل کنکلوجن یہی تھی کہ اگر آپ جنگ روکنا چاہتے ہو تو سائس کا ہم نے کرنا اچھا اس تمام کے اندر اس تمام کے اندر ایک چیز جو میں نے ایزا میڈیا پرسن ایزا کانٹنٹ ہیڈ جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ ہمیں ڈیریکشنز نہیں آنی سب چیزیں ایسے لگ رہا تھا کہ ہم ایک فلو میں چلنے جہاں پہ ہماری افواج تیار کھڑی ہیں جہاں پہ ہماری ائر فورٹ تیار کھڑی ہیں ہماری نیوی اچھا ہم لوگ درمیان میں جو ہے فیصل بھائی کو جانا پڑ گے اس پوچھا سے دوبارہ میں اس سے سوال پہ آتا ہوں کہ ہمیں تو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے کیا آپ سمجھتے ہو کہ اینگلنگ جو ایک کوڈینیشن نظر آرہی اس کی ایسا لگ رہا تھا کہ پوری نیشن اور اس کے ادارے چاہے وہ پرائیویٹ ہوں یا فوجی ادارے ہوں یا سیولین ادارے ہوں یا ہماری طرح کے پرائیویٹ لوگوں ایک فلو میں چل رہے تھے ایک دیسٹینیشن کی طرف اور وہ تھا پاکستان کی عظمت اور پاکستان کے بقار کی بازل کرنا تو اینگلنگ کے حوالے تھے کیونکہ اینگلز جو ہیں وہ بڑا کاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ کے چینل کے اندر اینگلنگ جو ہے اس کے اندر کس چیز کو خاص طور پر مدنظر رکھا جا رہا تھا اور اس کو پروف کرنے کے لیے جو آپ لوگ کی رسرچ تیم کی وہ کس طریقے سے کام کر رہی تھی بیانوی وہ اچھا پوچن ہے میں اس میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا آئی ایس پی آرہا ہے وہ جو دیکر ممالک کے جو خوجی دارے نمزر سٹنگوشت ہے اس اتنا سنٹرلائزد انفرمیشن کہ ایک سنٹر میرا نہیں خیال کہ کسی اور ملکی پوچ کے پاس ہوگا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انڈین بریگیڈی ہیں ریٹائرد مسلمان ہی ہیں سید اتا حسنین ٹائپ میرے خیال میں ان کا نام ہے سید وہ بقاعدہ لیٹین جرنل ہے اچھا اچھا میرے خیال میں ریٹائرد ہیں سید اتا حسنین ہیں انہوں نے بقاعدہ اسے پاکستان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے تو ہمیں بھی اس کو فالو کرنا جائیے دوشمن مول کے سینئر آفیس سائیبر سیکیورٹی کو بڑا کمپلیمنٹ ہے تو ہمیں جو جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں ان کو یہ فائدہ تھا کہ میڈیا چینلز ان کو ایک فائدہ تھا کہ جو ہمارے پاس انفرمیشن آرہی ہمیں کونپیڈنس تھا کہ یہ ایک آثنٹک انفرمیشن ہوتی دیفنس ریلیٹیڈ جو بھی ہے تو شروع میں یہ انفرمیشن آئی تھی کہ ان کے دو پائلٹ کیپچر کر لیا گئے ہیں دو جہاز جلائے گئے ہیں وہ دو کیپچر ہو گئے ہیں تو اس پہ بھی ہمیں تھوڑا سا ڈاؤوٹ آرگل وار جو تھی اس کے بات بھی ایک انفرمیشن پائلٹ کیپچر ہو گیا تھا تو اس کے بات بہت بہت بڑا پروف تھا کہ ہم نے ایک سسیسفل انفرمیشن ایڈ سٹائک کیا اور اس میں ہمارے پاس بہت بہت بڑا ایسیت آگیا اور جب ہم نے دیکھتا کہ دنیا ہمارے پاس کافی زیادہ کونٹینٹ آگیا اور اس وقت پھر ہم نے یہ کہنا شروع کر بیا کہ یہ جو پائلٹ ہے اس پر انڈیا سے کس طرح بارگین کیا جا سکتا ہے اس پر بلکل بیک پھوٹ پر دیکھائیں اور اس وقت میں نے جب یہ انڈیا میڈیا لگایا میں دیکھا کہ وہاں پہ پکای تھا ایک صفح ماتن جس کہتے بیچھی 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 تھی اور ان کا مورال جو تھا وہ رونے والا مغل ہوا اور اس وقت آپ ان کے ٹوئیٹس دیکھیں جب ان کی فوران منسٹری کی جو تیس بریفنگ ہوئی تھی اس میں ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی اس پہ ہمارے پاس کہنے کے لئے بہت کچھ تھا اور اس میں پھر آپ پتہ ہی ہے کہ ہم نے کتنا اپنی پاک و پاچی سب کھڑے ہوئے دوسرا ایک جو تھا کہ بیئنگ سٹریجک سٹریجز سٹورنٹ میں ہمیشہ جو پاکستان ایئر پورس کی جیتری بھی ہماری رہی ہیں ان کو کی پورا سٹریجز دوسرا جیتری ہماری ایئر فورس کھان رہا یہ جو نے کیا تھا اس پہ ہماری ایئر سکائے ہو گیا اس وقت ہماری سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح ایئر چیف کا بیپرز کی بیپرز دور چل پڑتی کہ پھلانے کے پاس پھلانے شو میں بہت بڑے کوئی گیس سب سے بڑا تو تھا کہ اس پیار ساکھ پہ کوئی بیپرز مل جائے تو خیل وہ تو نہیں میں شاہر محمود قریشی کا اس time مل گیا تھا پھر ہماری کوشش نہیں کہ ایئر فورس چیف ہیں ان کا مل جائے لیکن ظاہر ہے بہت مشکل تھا ان کے لئے بھی ٹھیک نہیں تھا کہ پاکستان کے کوئی دھونا تو نہیں ہے میں کہ میڈیا کی کوشش ہوتی ہے آپ دیکھیں وہ اندین میڈیا نے کہ بھائی جا کے پہنچ گئے اور اندین بھائی ساتھ سوال کر رہے ہیں آپ کیسا لگ رہے گی آپ کا بیٹا پاکستانی میڈیا پاکستانی میڈیا پاکستانی میڈیا پاکستانی میڈیا پڑھ کے ہیں خاص طور پر وارڈز کو یا کافی معاملات میں تنقیب ہوتی گئی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ گورنمنٹ کوئی ایسا انیشییٹیو لے جس کے اندر مختلف فیلز کو کور کرنے کے خاص طور پر جو ڈیفنس بیٹ ہے یا کس طریقے سے ہم نے نیشنل انٹرس کو سمجھ نہ نیشنل انٹرس ہے کیا اس کے اوپر کوئی ٹریننگ ورکشوپ کا احتمام کرے تاکہ جو ایک پوٹینشل جس کا ہم نے جو ایک زبدت قسم کا کام سکرمشز کے ٹائم پر دیکھا تھا دوہزار انیس میں اسی ٹیلنٹ کو ہم پولش کریں اور ہم اس نیریٹیو کی جو وار ہے اس کے اندر جو ہم زیادہ بیٹر پرفارم کر سکتے ہیں آپ کیا سوچتے اس وار میں بلال بھی میں پہلے میڈیا کے تھوڑا سا رول پہ بات کر لوں اور اس چیز پہ اس دن جو میڈیا نے جو کردار ادا کیا وہ بڑا ذمہ دارانہ تھا بڑا رسپونسیبل تھا اور آپ نے کوسشن کیا تھا منصور بھائزے کے گائی لائنز کیا تھی تو میں ادا کر رہا تھا اور اس میں جو گرنٹی دی اور وہ اعتماد تھا سچ جو بتانے سے شرمندگی نہیں اٹھا ٹھوڑی تھی جس انڈیا جھوٹ کر رہا تھا جھوٹ موٹی چار بیالیس پہ آسف غفور صاحب کا ٹویٹ آگیا اس کے بعد سکھ یہ روائٹرز کی طرف سے جب جاری ہو گئے بتایا گیا کہ یہ جس انڈیا نے ٹیک کیا ہے پھر پڑھتا ہے سان فرانسسکو کی وہاں سے کچھ جاری ہو ہے اور بتایا گیا کہ جو انڈیا جو پراپوگنڈا جہاں تک نیریٹیو بیلڈنگ کی بات ہے تو ہماری آم فورسز آرمی چیف ہمارے صاحب کا بھی جو موجودہ ہیں وہ بھی ڈی جی ایس پیر صاحب کا بھی اور موجودہ ہیں وہ بھی وہ ہمیشہ سے تائید کرتے ہیں اس چیز کی کہ ٹاکستان کے میڈیا نے بڑا ہاتھ ٹھینچے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ 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 جو معاملات ہیں اس میں شاید ہمیں ہی نقصان ہوگا تو میڈیا کو جہاں نیریٹیو بیلڈنگ کے لیے استعمال کرنا ہے وہاں پر سپورٹ کرنا ہے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں بہت شکریہ میرے چیز میں ایڈ میں ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ ریسنٹلی ایک چیز ہم نے مس کیا کہ ارناب اسلامی کی جو چیٹ سامنے آئی ہیں اپنے شاید بھی دیکھی ہوں گھتا نہ کر انسہ کوئی رسرچ کونسل اس کے ہیڈ کے ساتھ اس میں بقاعدہ یہ جیزیں بتا رہا ہے کہ بالا کورٹ پر سٹرائک میرا خیال ہے اس پہ جو ہمارے کس قسم کی چل رہی ہے میں آپ بسکل اگری کرتا ہوں اور اس میں آپ کو بتاؤ میں اور کرنل اسد پر ارناب کے ساتھ آ چکے ہیں اور اس پہ بات ہوئی تھی بات یہ کہ پھر وہ یہ آگیا نہیں اگر کپیلزم ہے یہاں پہ سیاست سے تو دیکھے ریاست اور جو ادارے اور یہ سب کچھ ہم لوگ کو ایک صفحہ دوبارہ اپنی کافی بیسک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے تائم ہمارا ختم ہو رہا ہے بڑی زبدست جو ہے ہماری راہ جانے سے پہلے میں صرف ایک بات کرتا چلوں کہ پولیٹیکل ویل ہوتی ہے نا وہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے اگر دو ازار کولا کے اندر ہم دون لیکس کی جگہ انڈیا کو ایک پیج پہ جواب دے رہے ہوتے تو شاید دو ازار انیس کے اندر انڈیا کی حمت نہ پڑتی لیکن خیال انڈیا کو بھی پتا چل گیا کہ جب لیڈرشپ عوام اور سب لوگ ایک پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں تو پھر بندر چھوڑتے بہت بیسکلی بلال بھائی ایک چھوٹی سی چیز کہ ہماری تقسیم ہے قوم کے اندر یہ کام ہونی چاہیے اس کی بہت ضرورت ہے اس میں ہمارے ہی سب سے بڑا رول بھی ہے تو اگلے ہمارے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کینلی سبسکرائب دی چینل اور اس پہ کومنٹ کر کے اپنا فیڈبیک ضرور دیگے گا انتل نیکس ٹائم اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت ورحمت